اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے قانون شہادت کے ویڈیو لیکچر سیریز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریولیج کمیونیکیشن یعنی کہ کون کون سے لوگ ایگزیمٹٹ ہے کہ ان کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ گواہی دے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کمپیٹنسی آف ویٹنس جس میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ کمپیٹنسی کیا ہوتی ہے ویٹنس کیا ہوتے ہیں کمپیٹنسی اور کریڈیو لیٹی میں کیا ڈیفرنس ہے اور کون کون سا بندہ جو ہے وہ ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے اس کے لئے کرائٹیریا کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ کیا نون مسلم جو ہے وہ کمپیٹنس ویٹنس ہے پھر کون کون سے لوگ کس وجہ سے ان کمپیٹنس ہو جاتے ہیں کہ تینڈر ایئرز ہو ایکسٹریم آل ڈیش ہو اور اس طرح کے یہ سارے جو ایسپیکٹ تھے ہم نے کمپیٹنسی اور کرنس کی یہ ہم نے کور کیے تھے آج ہمارا ٹاپک ہے پریولیج کمیونکیشن جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ ہم بالکل اسی طرح کور کریں گے جیسے ہم نے لاسٹ ٹاپک کیا تھا کہ اس کی ہم کنسیپچول سٹڈی بھی کریں گے ہم آرٹیکلز کو بھی سمجھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پیٹرن پر اس کو کریں گے تاکہ اگر پیپر میں یہ قویسٹن آ جائے تو آپ لوگوں نے کس طرح سے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے تو لیٹس ٹیڈی پریولیج کمیونکیشن سب سے پہلے ہے اس کی انٹرڈکشن اگر پیپر میں یہ قویسٹن آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو انٹرڈکشن اس کا لکھنا ہے کیسے آپ نے اس کو انٹرڈیوز کروانا ہے تو آپ انٹرڈکشن میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو شہادت دینی چاہیے اس کو گواہی دینی چاہیے لیکن قانونی شہادت جن کو یہ اختیار دیا گیا ہے یعنی جن کی یہ مراعات ہے جن کو یہ پریولیج دیا گیا ہے کہ وہ گواہی نہیں دیں گے نہ ان کو فورس کیا جائے گا نہ پرمٹ کیا جائے گا اب جو نیکسٹ ہے نیکسٹ ہیڈنگ آپ کا ہونا چاہیے ریلیونٹ پرویشن کے کون کون سے آرٹیکل قانون شہادت کے اس کو ڈیل کرتے ہیں تو یہ جیسے یہاں لکھا ہوئے ہیں فور ٹو فیفٹین آرٹیکلز آف قانون شہادت نائنٹین ایٹی فور جو ہے وہ اس کے ریلیونٹ پرویشن ہے اب نیکسٹ ان ٹرمینالوجیز کا مطلب کیا ہے ہم سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں پریولیج کا کیا مطلب ہے اور کمیونیکیشن کا پریولیج کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اس کی اردو میں میننگ ہے مراعات یعنی ایک ایمیونٹی آپ کو دی جاتی ہیں آپ کو ایک ایگزیمشن دی جاتی ہیں کسی چیز سے یا پھر آپ کو ایک چیز میں اعلیٰ مقام دے دیا جاتا ہے اس کی اگر آپ انگلیش میننگ دیکھیں تو وہ ہے ایمیونٹی اٹیجڈ سپیسیفیکلی ٹو اپوزیشن اور این آفیس ایک ایسی ایمیونٹی یا ایک ایسا رائیڈ جو ایک آفیس کیلئے خاص طور پر اٹیجڈ ہو اس آفیس سے فور ایزامپل اگر پاکستان میں ایک بندہ پریزیڈنٹ بنتا ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ ایمیونٹی ہے کہ وہ مطلب ہی ایز ایمیون فرم آل جیوڈیشل پروسیڈنگز یہ کیا ہے یہ اس چیر کے ساتھ اس آفیس کے ساتھ یہ ایمیونٹی اٹیج ہے جو بھی بندہ پریزیڈنٹ بنے گا اس کو یہ ایمیونٹی حاصل ہوگی اسی طرح جو ایمیونٹی آتے ہیں اسی طرح جو سورنز ہوتے ہیں وہ بھی ایمیونٹی ان کو حاصل ہے تو یہ ایمیونٹی کیا ہوتی ہے ایکچولی یہی ایک پریولیج ہوتی ہے پریولیج کا یہی مطلب ہے کہ ایک ایمیونٹی آپ کو حاصل ہوتی ہے کہ ایک رائٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے ہے to share یعنی exchange of information ان دونوں کی collective meaning ہے privileged communication اگر ہم black law dictionary میں پڑھے تو لکھا ہوا تھا ہے کہ the communication which is protected from force disclosure یعنی ایک ایسی exchange of information جس کو آپ force نہیں کر سکتے کہ وہ disclose ہو جائے وہ expose کرے کوئی بندہ یہ آپ disclose نہیں کر سکتے صرف disclose کی نہیں ہی permission کی بھی بات ہے even if they i mean to say that they will not be permitted to disclose that information ان کو نہ اجازت دی جائے گی نہ ان پر کوئی دباب ڈالا جائے گا اب next ہے کہ کون کون سے لوگ جو ہے یہ privileged ہیں ان کی communication privileged ہوگی so اس میں judges and magistrate ہے communication during marriages ہے evidence as to affair of state official communications ہوتی ہیں information as to commission of offenses professional communications ہے interpreters یعنی جو clerks وغیرہ ہوں گے confidential communication with legal advisor ہے production of documents جو کی کسی اور کے possession میں ہو اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ کیا یہ جو privileged communication ہے یہ ایک اسلامک ہے یا نہیں اور اس کے بعد ہمارا conclusion ہوگا سب سے پہلے پڑھتے ہیں judges and magistrate دیکھیں یہ جتنی بھی لوگوں کو یہ privilege دی گئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہے سو اگر ایک ایسا question آئے کہ آپ جو ہے وہ صرف اس چیز پر نوٹ لکھیں کہ communication during marriages یہ ایک privilege communication ہے تو کیوں ہے سو یہ بھی اب تھوڑا سا ہم اس کو بھی discuss کریں گے ساتھ ساتھ judges and magistrate یہ لکھا ہوئے کہ کوئی بھی judge یا magistrate جو ہے اس کی communication جتنی بھی ہوگی وہ privilege ہوگی shall accept upon the special order لیکن ایک exception دی گئی ہے کہ اگر اس کی جو سوپیریئر باڈی ہے جو سوپیریئر کوٹ ہے اگر وہ کہے تو پھر judge اور magistrate is bound to کہ وہ statement دے until and unless the superior court order یعنی سوپیریئر کوٹ کے علاوہ کوئی بھی judge یا magistrate جو ہے اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کسی چیز کے بارے میں بھی اچھا یہ جو سوپیریئر کوٹ پوچھی گی یہ کس چیز کے بارے میں پوچھ سکتی ہے کہ conduct of the judges یعنی ایک judge جب عدالت میں بیٹا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے conduct کیا ہے یہ ایک سوپیریئر باڈی ہی پوچھ سکتی ہے اور کوئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک administrative questioning ہے ایک departmental inquiry کا نام آپ اسے دے سکتے ہیں کہ جو judiciary کا جو department ہے وہ ان سے اپنے conduct کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور ایک اور جو بات ہے اس میں privilege communication کا جو exception ہے وہ یہ ہے کہ اگر judge کے سامنے magistrate کے سامنے کوئی crime وغیرہ ہو جائے تو اس حوالے سے بھی ان کی جو communication ہے وہ privilege نہیں ہوگی otherwise ان کی جتنی بھی communication ہے وہ ساری privilege ہے except to کون سے ہے conduct of the judges on the special order of superior court اور if any crime has committed before any judge اور magistrate تو ان کے بارے میں ان سے evidence لی جا سکتی ہے number article 5 ہے کہ communication during marriages یعنی marriage کے جتنا بھی duration ہوتا ہے ایک marriage کا اس میں جتنی communication spouse کے درمیان ہوتی ہیں couples کے درمیان ہوتی ہیں husband wife کے درمیان وہ ساری کیا ہے وہ privilege communication ہے اور کوئی بھی بندہ جو ہے not to be compelled to disclose that communication اب یہ marriage start کہاں سے ہوتی ہے تو یہ نکاح سے start ہوتی ہے یعنی جس date کو نکاح ہو جاتا ہے اس سے start ہوتی ہے اور dissolution تک چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے so from نکاح to dissolution یہ جتنی بھی communication ہے یہ privilege رہی کی کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو disclose کرے کہ نکاح کے بعد اور dissolution سے پہلے آپ کے husband نے آپ سے کیا بات کی تھی یا پھر آپ نے اپنے husband سے کیا بات کی these all are protected these all are privileged under the قانونی شہادت order اور اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو ہیں اس کی بھی کچھ exceptions ہیں اس article کی جو اس article نے خود بتایا ہے کہ consent پر تو وہ ظاہر ہے consent پر ہو سکتی کہ اگر اتراز نہ ہو لیکن ایک ہے کہ اگر ان spouse کے درمیان ہی کوئی matter آ جائے یا تو وہ civil matter ہو تو اس میں پھر ہو سکتا ہے کچھ کہ وہ اجازت دے دے یہ دیکھیں یہ line انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ representative in trust consents accept in suits between married persons اگر ان دونوں کے میں کی بیچ میں کوئی سوٹ ہے کوئی civil suit ہے تو تب وہ ہو سکتا ہے and ایک اور ہے اور proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other جب ایک husband اس لئے prosecute کیا جا رہا ہوں کہ اس نے اپنے wife کے خلاف کوئی crime کیا یا wife نے husband کے خلاف کوئی crime کیا تب یہ privilege جو ہے اس کو web کیا جا سکتا ہے یعنی عدالت پھر پوچھ سکتی ہے یہ بھی اس کے دو exception ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے یہ جو communication دی گئی ہے کیونکہ باقی سارے جہاں تک ہمیں پتہ چلتے وہ تقریباً تمام جو ہے وہ official ہے ایک مطلب ایک professional communication ہوتی ہے صرف یہ اس میں ایک domestic article involved ہے اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک جو marriage کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی secret relation ہوتا ہے ایک بہت مقدس اس تھی جو ہے وہ اس پر generations کا انحصار ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے sanctity کے لیے social harmony کے لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ protected رہے لوگ ایسی ہی disclose نہ کرتے پیرے ساری چیزوں کو اور اس کی بہت ہی جو best example ہے وہ رحام حان کی book تھی اب دیکھیں اس کوئی کسی بھی عدالت میں جو ہے مطلب اس پر کبھی case نہیں ہوا کیوں کیونکہ یہ protected communication ہے ٹھیک ہے سو یہ اس کا ایک example تھا اب ہے next وہ article six ہے seven evidences as to affairs of state یہ کہتے ہیں کہ no one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to affairs of state ایسا record جو اس office نے publish نہیں کیا کوئی بھی بندہ اس چیز پر permit نہیں کیا جائے گا کہ evidence دے for example foreign office ہیں foreign office نے ایک چیز publish نہیں کی ٹھیک ہے وہ unpublished ہیں ٹھیک ہے یا غلط لیکن ہے unpublished اور وہ مجھے پتا چل جاتی ہے یعنی وہ documents میرے ہاتھوں لگ جاتے ہیں so i am not permitted to give any evidence from that unpublished record وہ ٹھیک بھی ہو تب بھی i am not permitted کیونکہ یہ privileged communication ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس department کا جو head ہے وہ اجازت دے تب یہ ہو سکتا ہے اب یہ اس کی ایک exception ہے دیکھیں اصل میں یہاں ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز کون decide کرے گا کہ یہ جو document ہے it is related to affair of state or not یہ judge decide کریں گے ٹھیک ہے judge decide کرے گا کہ یہ جو document ہے it is related to affair of state or not لیکن یہ چیز decide کرنا کہ اس کو publish کرنا ہے کہ نہیں اس کو confidential رکھنا ہے کہ نہیں یہ کون decide کرے گا یہ head of the department decide کرے گا head of the department he یہاں پر head of the department ایک judge ہوگا وہ decide کرے گا whether the record should be published or not whether it should be kept confidential or not یعنی for example foreign office کا جو head of the department ہوگا یعنی جو foreign minister ہوگا یا پھر جو secretary ہوگا وہ decide کرے گا کہ یہ record ہمیں publish کرنا ہے کہ نہیں یہ ہمیں confidential رکھنا ہے کہ نہیں سو یہ جو چیز ہے یعنی basically اور یہاں پر ایک جو بات ہے کہ no one it means no one کوئی بھی بندہ وہ چاہے کوئی officer ہو یا کوئی اور citizen ہو he shall not be permitted to disclose the record اسی طرح جو article 7 ہے official communications اب official communication کیا ہے جو departments کے اندر communications ہوتی ہیں جو officers کے درمیان کوئی communications ہوتی ہیں تو وہ بھی protected ہے وہ بھی privileged ہے وہ بھی disclose نہیں کی جائیں گے نہ ہی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہیں اس officer نے آپ کو کیا order وغیرہ دیا تھا etc یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ بھی protected ہے یہ بھی disclose نہیں کی جائیں گے لیکن اس کیلئے ایک شرط یہ ہے کہ وہ چیز disclose کرنے سے public interest کو نقصان ہو اگر public interest کو یعنی department یہ اندازہ کرتی ہے کہ جو communication ہوئی ہے officers کے درمیان اگر یہ disclose ہو جائے تو یہ public at large کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو public interest ہے اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے so that communication it is only solely under article 7 of the خانونی شہادت is protected no one shall be permitted nor anyone shall be forced to disclose that communication article 6 اور 7 میں basically ایک ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو article 7 ہے اس میں لکھا ہوئے no public officer اس کا مطلب کوئی اور کر سکتا ہے لیکن کوئی اور کی یہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ official communication صرف public officers کی بیچ میں ہی ہوتی ہے لیکن article 6 کیا لکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے no one it means public officers اور باقی لوگ بھی so یہ article 6 اور 7 ہے article 8 کیا کہتا ہے کہ information as to commission of offenses اچھا آپ لوگوں نے اکثر یہ بجلی یا گیس وغیرہ کے بلوں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ گیس چوری کرنے والے کے جو اطلاع دے گا اس کا نام صغیہ راز رکھا جائے گا یا بجلی چوری کا اطلاع دینے والے کا نام صغیہ راز رکھا جائے گا یہ ایکچولی یہی article 8 اس کی پیچھے کار فرما ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی offense کی معلومات آپ کو کوئی دے دے for example اگر میں آپ کا مخبر ہوں اور آپ ایک پولیس والے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک offense ہونے والا ہے تو آپ جو ہے وہ اگر آپ میرا نام نہیں لے سکتے کسی کے سامنے میرا نام آپ نے جو ہے وہ hidden رکھنا ہے یہ اس لیے تاکہ ایک جو ہے وہ لوگ گبرائیں نہیں کہ لوگوں کو یہ ڈر نہ ہو کہ law جو ہے وہ ان کی حفاظت کیلئے نہیں ہے بلکہ ان کو نقصان پہنچانے کیلئے ہے اور لوگ جو ہے وہ freely commission of offenses کی اطلاع دے سکیں سو اس article کے اندر تین لوگ protected ہے police officer protected ہے magistrates protected ہے اور revenue officers یہ جو تینوں لوگ ہے یہ protected ہے کہ یہ لوگ کوئی بھی کسی کیا نام جو ہے as related to commission of offenses وہ disclose نہیں کریں گے next ہے وہ ہے professional communication یہ especially advocates کے بارے میں ہے کہ جو advocates ہیں ان کو بھی یہ immunity دی گئی ہیں ان کی communication کو privilege رکھا گیا ہے کہ وہ clients کے ساتھ جو باتی ہوئی ہیں ان کی یعنی clients کو جو انہوں نے کہا ہے یہ advocate کو جو ہے ان کی جو communication ہے وہ privilege ہے educate کو نہ permit کیا جائے گا نہ force کیا جائے گا کہ وہ communication کو disclose کرے until and unless اب یہاں بھی کچھ exceptions ہیں exceptions یہ ہیں اس میں جو پہلا exception ہے کہ any such communication made in fernance of any illegal purpose یعنی ہوتا کیا ہے اب میرا ایک client آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ میں جو ہے اس زمین کے جالی کاغذات بنا دیتا ہوں ابھی اس نے بنائے نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں بنا دیتا ہوں آپ اس پر میری لئے suit کر دوں ٹھیک ہے یا پھر ایسی کوئی bogus check میں بنا دیتا ہوں یا کوئی اور ایسی یعنی وہ کام ہوا نہیں ہے بلکہ ہونے والا ہے اور اب یہ وکیل کو تو پتا ہے کہ یہ ایک illegal کام ہے تو یہ communication protected نہیں ہے اس کے بعد ایک اور جو communication protected نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے جو اس کی professional term ہے اگر اس کے درمیان اس وکیل کو کچھ ایسا مواد مل جائے یا کچھ ایسے facts مل جائیں جس سے یہ چیز ascertain کرتا ہو کہ کوئی جرم کمٹ ہوا ہے ٹھیک ہے for example میں مجھے client ایک cause دیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ for example آپ لے لیں کوئی stem paper لے لی کوئی نکانامہ لے لیں میں اس پر آگے چلتا ہوں proceeding کرتا ہوں اور بعد میں مجھے بتائے بغیر میرا client بھی جا کے ایک وہی stem paper یا تو bogus بنا دیتا ہے یا پہلے والا بگس تھا یا بعد والا کیونکہ ایک واقعی کئی کی ہو سکتا ہے اب تو میں کیا کہوں گا کہ یہ جی یہ دیکھیں یہ مجھے پتا نہیں تھا i have to keep my clean hands کہ یہ اس نے bogus بنایا ہے اس کا مجھے پتا نہیں تھا یا اب ایک تو غلط ہوگا نا تو یہ جو communication ہے یہ بھی protected نہیں ہے under article qso اور یہ جو چیز ہے یہ بھی disclose کی جائے سکتی ہے اب یہاں جو line ڈکی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں any fact observed by any advocate in the course of his employment as such showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of employment جب سے اس کی جو employment ہے جب سے یہ client کا وکیل بنا ہے تب سے جو ہے اس کا employment commencement of employment کا اندازہ لگایا جائے گا اور اس وقت سے یہ communication پر protected نہیں رہی گی اگر یہ کوئی crime اور fraud وغیرہ میں ملاوث ہے اس کے بعد اچھا یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے جو وکیل نہیں بتائے گا لیکن وکیل کی چیمبر میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے clerk ہوتے ہیں اس کے جو منشیز وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر اس کے اور جو assistance ہوتے ہیں اسوسییٹس ہوتے ہیں وہ بھی تو ہوتے ہیں اب وکیل تو نہیں لیکن وہ تو بتا سکتے ہیں تو article 10 کہتا ہے کہ صرف وکیل نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جو کیا کرتے ہیں جو clerks ہیں جو servants ہیں advocate کے ان پر بھی یہ article apply ہوتا ہے اور یہ ان سب کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ freely legal advice لے سکے لوگ کیا کر سکے freely یعنی آزادانہ طور پر قانونی advises لے سکے لوگوں سے اور ان کے کوئی اس چیز کا خوف نہ ہو کہ میں اگر یہ بات وکیل کو بتاؤں گا تو وہ جو ہے وہ آگے disclose کر دے گا اور وہ میرے خلاف کی ایک witness بن جائے گا so advocate cannot be witness under these articles until and unless exceptions اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس heading ہے وہ ہے confidation communication with legal advisors اب یہ کیا ہے ایک client آتا ہے ٹھیک ہے وہ legal advisor اور اب وکیل اس کو ایک مشورہ دے دیتا ہے سپوز وہ مشورہ اب غلط ہے آپ سپوز کریں کہ وہ illegal مشورہ دے دیتا ہے تو client بھی bound ہے کہ وہ یہ communication disclose نہیں کرے گا کسی کے ساتھ ٹھیک ہے اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ suit کرنا چاہتے ہیں تو وکیل ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی stem paper بنا دو کوئی پرانا stem paper بنا دو یا اچھا اب criminal واقعات میں ایسے دو لوگ آپس میں جگڑا کرتے ہیں تو legal advice ان کو مل جاتی ہے کہ جی آپ fire کر دو تاکہ ایمٹیز برامت ہو جائے آپ مطلب دو تین fire کر دو تاکہ پولیس اور پھر پولیس فانوں کے پاس جاؤ ریپورٹ لکھاؤ اور پولیس فانوں کو کہاؤں کہ یہ دیکھو ایمٹیز پڑی ہیں انہوں نے firing کی ہے firing انہوں نے خود کی ہوتی ہے لیکن نام ان کا لے دیتے ہیں یہ کس لیے یہ اب اب دیکھیں یہ تو وکیل نے تو اس کیلئے کہا تھا نا تاکہ آپ کا جو وہ stance ہے وہ proof ہو سکے لیکن اب اگر یہ client کل جا کے کہیں کہ جو وکیل صاحب نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ firing کرو اب تو وکیل کے خلاف الٹا مقدمہ آ رہا ہے تو یہ communication protected ہے under article 12 of the قانون شہادت یہ کونسی communication ہے یہ protected communication ہے یہ disclose نہیں کی جائے گی next heading ہے production of documents which are in someone else position میں نے اس کو یہ heading دیا ہے لیکن اصل میں جو اس کی heading ہے وہ ہے production of documents which another person having position could refuse to produce اب یہ کیسے واقعات ہوتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ بندہ ہے ٹھیک ہے آپ suppose کریں یہ یہ advocate ہے یا یہ husband اس میں آپ کوئی بھی article اس پر apply کر سکتے ہیں ان دونوں کی بیچ یہ جو communication ہے یہ تو privileged ہے یہ تو ہو گیا لیکن اب اس کے پاس جو فائل ہے یا جو معلومات ہے اب جیسے ہم نے یہاں کہا کہ یہ clerks بھی ان کی communication بھی protected رہی گی لیکن اب یہاں ایک اور بندہ ہے جو clerk نہیں ہے جو advocate نہیں ہے جو husband نہیں ہے لیکن وہ ایک اور بندہ ہے اب اس کیس کی جو معلومات ہے وہ اس کے پاس بھی تو ہے کیونکہ فائل چیمبر میں پڑا ہوتا ہے وہ کوئی بھی پڑ سکتا ہے تو article 14 یہاں پر بہت basic principles let down کرتا ہے کہ نہ صرف یہ لوگ بلکہ اگر یہ documents کسی اور کے پاس ہو اور ایسا consider کرتے ہیں کہ اگر یہ documents میرے پاس ہو تو میں کسی کو نہیں دوں گا اسی طرح یہ person بھی یہ document کسی کو نہیں دے گا یہ communication یہ جو legal advises ہیں یہ جو communication ہے یہ کسی کو نہیں بتائے گا they all are privileged under article 14 of the قانون شہادت اب جو ایک basic question ہے کہ کیا privileged communication اسلامک ہے یا نہیں ہے یہ ایک بہت important question ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں کچھ اس کے بہت ہی ایک opposite view دیتا ہے جبکہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ they are exempted from testimony from giving testimony اب جو view ہے جو considering view ہے جو famous view ہے اس کے بارے میں کہ privileged communication these are un-islamic اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے سورہ نسا کی آیت ہے آیت number 135 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں oh believers stand firm for justice as witness for allah even if it is against yourself your parents or close relatives be the rich or poor allah is best to ensure their interest so don't let your desires cause you to deviate from justice if you distort the testimony or refuse to give it then know that allah is certainly all aware of what you do یعنی کہ اس میں کہتے ہیں کہ گواہی اللہ کیلئے دو چاہے وہ آپ کے اپنے خلاف ہو آپ کے parents کے خلاف ہو یا آپ کے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو گواہی دوئیں آپ کیونکہ یہ خالص اللہ کیلئے ہیں اور وہی بہتر ان کے interest کو save کرنے والا ہے یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اس کے خلاف ہے کیونکہ best interest saver کون ہے کون سب سے بہترین طریقے سے interest protect کرتے ہیں سب سے بہترین طریقے سے interest اللہ protect کرتے ہیں تو اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ privileged communication جو ہے یہ un-islamic ہے لیکن یہاں ایک question ہے کہ جب یہ un-islamic ہے تو پھر ان کو insert کیوں کیا گیا کیونکہ indian evidence act سے جو قانونی شہادت کا جو سفر ہے وہ اسی لئے تک کیا گیا کہ injunctions جو ہے یہ یعنی provisions of the قانونی شہادت ہیں کہ ان کو conformity میں لائے جائیں کس کے قانونی شہادت کی conformity میں لائے جائے تو اب یہ شاید یہ اس لئے تھا جو میری نظر میں کہ دیکھیں یہ جو کچھ ہیں یعنی جو offices ہیں judge magistrate کے public offices ہیں educate پغیرہ کی social harmony کیلئے شاید یہ اس نظری سے کہ لوگ جو ہیں وہ آسادانہ طریقی سے legal advice لے سکیں ججز کو اپنی duty میں کوئی disturb نہ کرے کہ یہ نہیں کہ بندہ ہر دوسری دن ان کو گواہی کیلئے کہی جانا پڑے سو اس لئے شاید یہ اسی طرح fears of state کے unpublished records ہیں لیکن یہ سارے اس کے exceptions بھی تو ہیں ان کی کچھ exceptional cases بھی دیے ہوئے ہیں سو آپ ان کو completely un-islamic بھی نہیں کہہ سکتے اور ان کو آپ completely islamic بھی نہیں کہہ سکتے آج ہم نے جو پڑا وہ یہ ہے کہ privileged communication privileged communication کیا ہے according to black law dictionary the communication which is protected from force disclosure کون کون سے article اس کو deal کرتے ہیں article 4 to 15 اس کو deal کرتے ہیں اس میں judges magistrate کو حاصل ہے privileged communication کا right اس کے ساتھ حاصل ہے communication during marriages affairs to state حاصل ہے confidential communication ہے professional communication ہے advocates کے ساتھ جو communication ہوتی ہے اس کے ساتھ جو communication ہوتی ہے clients کے ساتھ یہ ساری جو communications ہیں یہ protected ہے انڈر article from 4 to 15 of the qe soap امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت مدد کرے گا thank you so شکریہ